بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے عید سپیشل شیر کورما کے لئے اسپی لے کے آئی ہوں جو کہ عید والدین ہر گھر میں بنتا ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے سب سے پہلے مغز کرش بادام اور تھوڑی سی میں نے کشمش لیا ہے یہ میں کورما کے اندر ایڈ کروں گی اور یہ میں اوپر گانشنگ کے لئے استعمال کروں گی تو کرش پیم تھوڑا سا میں نے کوپرا لیا ہے تھوڑا سا میں نے پیستہ لیا ہے کرش بادام لیا ہے اور سابت بادام لیا ہے یہ میں گانشنگ کے لئے استعمال کروں گی فل فیٹ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے ایک کلو سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا اور آدھی پہلی میں نے چینی کے لئے اور یہاں پہ بریق سوئیان لیا ہے میں نے اس ریسپی میں ہم نے بریق سوئیان استعمال کرنی ہے موٹی والی بلکل یوز نہیں کرنی تو سب سے پہلے ہم سوئیان کو توڑ لیتے ہیں اگر ہم ان کو زیادہ بریق کر لیں گے بریق چورا سا کر لیں گے اس سے بھی ہماری ریسپی کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم درمیانے سائز کی سب سے پہلے توڑ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک دیچ کی لئے سب سے پہلے میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں تھوڑی دیر کے لئے اگر آپ دبے والا دودھ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ فرائی کرنے سے پہلے ایک چمچ دیسی گی ڈالیں لیکن میں فل فیٹ دودھ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس لئے میں دیسی گی نہیں ڈال لی کیونکہ اگر میں یہاں پہ دیسی گی ڈالوں گی تو بہت ہی تھک سا ہو جائے گا جو کہ ہمارے گھر پہ پسند نہیں کیا جاتا اس لئے میں نہیں ڈال رہی اگر آپ دبے والا دودھ یوز کر رہے ہیں تو پھر ڈالنا اگر آپ فل فیٹ دودھ یوز کر رہے ہیں کھلا تو بلکل مت ڈال لیے گا تو یہاں پہ سوئیہ بن گئی ہے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو میں نے نکال لی ہے اسی دیس کی میں میں سب سے پہلے دودھ ڈالوں گی دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک دیتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے بوائل آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں دودھ کو بوائل آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں سوئیہ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بھونی ہوئی سوئیہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کو گاڑا ہونے تک ہم پکائیں گے آنچ جو ہے ہم نے بلکل درمیان نہیں رکھنی ہے دو ہم نے اس میں سبز لائچی ڈال دینی ہے یہ خوشبو اور ذائقے میں بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ سکتے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئیہ کافی ہاتھ تک گاڑی ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے جو آدھی پیالی چینی کے لیے تھی وہ ڈال دی ہے ابھی ہم نے اس کو مزید گاڑا کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سوئیہ ہماری کافی ہاتھ تک گاڑی ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے جو پیستہ سوری مغز کرش بادام اور کشمی شلی تھی وہ ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں نے آنچ جو ہے بلکل بند کر دی ہے یہ کافی ہاتھ تک گاڑی ہو گئی تھی تھنڈی ہو کے مزید گاڑی ہو جائیں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پیارا سا بولی ہے اس میں میں اپنے شیر کورما کو نکال لیتی ہوں عید والے دن بنائیں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے عید کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن عید والے دن ہر گھر میں یہ بنتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے گانشنگ کر لیتی ہوں تو تیار ہے ہمارا مزے دار سا شیر کورما امید کرتی ہوں آج کی میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سکمنٹ کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں